موسیقی 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 جہتوں میں یہ کام کر سکتا ہے اس کی فکری سطح کتنی ہے تو مجھے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کیونکہ استاد اگر شاگرد کو بنا سکتے ہیں تو بہت سارے استاد ایسے بھی ہیں جو یہ شاگرد کی شخصیت کو مسک نہیں کر دیتے ہیں تو وہ مسک اس لیے کر دیتے ہیں کہ اصل میں وہ شاگرد کو سمجھ نہیں پاتے بہت سارے میں تو کہنا یہ بھی چاہوں گا کہ بہت سارے استاد اس طرح سے شاگردی میں ہی ضائع ہو گئے جن کے اصار تیزہ نے ان کی شخصیت کو مسک کر دیا لیکن میرے نصیب میں ایسے استاد آئے شاکیل عدل رادہ جیسے لوگ آئے اچھ اقبال جیسے لوگ آئے جان صاحب جیسے لوگ آئے اشواق احمد صاحب سے میں لاہور میں جا کے ملا ان کے پاس بیٹھا ان کے فلسفے سے میں بڑا متاثر ہوا اشواق احمد صاحب کے لیکن میں نے ان کا فلسفہ لکھا نہیں وہ میں نے اپنی زندگی استوار کرنے کے لئے اپنے پاس رکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے دنیا کو دیکھا جس طریقے سے دنیا کو انہوں نے سمجھا اور جتنا سمجھا انہوں نے وہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ بانو آپا کے جو ڈرامے تھے وہ بھی میں نے بڑے غور سے دیکھے ان کے لفظیات سنتا تھا میں اسی طرح سے فٹ پات کی گھاس جب آپ دیکھتے ہیں بانو آپا کے ڈرامہ دیکھتے ہیں یا جب آپ ان کا توتہ کا آنی دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب تیسی لکھا توتہ اشواق صاحب نے تو سب ایک ادھم مجھ گئے کہ صاحب یہ تویں سے توتہ ہوتا یہ تیسی کیسے لکھ گیا تو اشواق صاحب کو چوکانے کا ایک بڑا ہونر آتا تھا اور وہ اپنی گھتگو کے اندر بھی بڑی غصت رکھتے تھے تو اشواق صاحب جیسے لوگ جو ہیں اگر آپ کو میسن ہو اور آپ ان سے نہ سیکھ سکیں تو پھر یہ ایسی مردہ قوم کے مترادف ہوگی وہ قوم شمیز صاحب ابھی آپ استاد اور طلب کی بات کر رہے تھے علم کی تو مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے میں یہاں کوٹ کروں گی کہ ایک دفعہ ایک عرستو جو کہ بہت بڑے فلسفر رہ چکے ہیں تو ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا کہ آپ تو بہت بڑے استاد ہیں تو مجھے علم سیکھنا ہے آپ سے عرستو نے اسے صبح میں دریہ کے کنارے بلایا صبح ہی صبح تو پہلے دن تو وقت پہ نہیں پہنچا اس کے بعد جب دوسرے تیسے دن وہ وقت پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عرستو سمندر کے درمیان میں صرف سر ان کا نظر آ رہا ہے اور وہ پانی کے اندر ہیں تو ان سے بات کرنے کے لئے وہاں پیچھے پیچھے گیا اور وہاں تک پہنچا تو عرستو نے کیا کہا کہ آپ کو علم کی طلب ہے تو کہتا ہے میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں عرستو نے اس لڑکے کو اس کے سر سمیت پانی میں ڈبو دیا جب اس کی سانس بلکل بھی بحال نہیں ہوئی اور اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے تو دھکہ مار کے اس نے عرستو کو پیچھے کیا اور بہار نکل کے آیا اپنی سانسیں بحال کیا اور کہا کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ تو عرستو نے کہا کہ جب تک تمہاری علم کی طلب اس طرح نہیں رہے گی کہ تمہیں اس وقت یہ محسوس ہوا کہ میری سانس بحال نہیں ہو رہی سانس میری جا رہی ہے زندگی ختم ہو رہی ہے اور تم نے جدوجہت کرنی شروع کر دی تو جب تک یہ جدوجہت علم کی طلب کے حوالے سے تم اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گے اس وقت تک تم علم حاصل نہیں کر سکتے تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ یہاں پہ میں کوٹ کروں ہم تو جس معاشرے میں بھی رہے رہے ہیں تو سانس تو یہاں پہ بھی گھڑ جاتی ہے ہماری بغیر پانی کے بھی بغیر پانی کے بھی تو صورتحار ہمارے ہاں بڑی خطرناک ہے ہمارے ہاں اصل میں سادیبال عرستو کی نہیں ہے اشواق صاحب کوئی معمولی شخص نہیں ہے جان صاحب آپ کے ہاں کوئی معمولی شخص نہیں ہے ملکل سید محمد تکیس صاحب ہیں آپ کے بہت بڑے فلاسفار آپ کے ملک میں ان کی کتابیں موجود ہیں تو ہمارے ہاں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پہنچ کیوں نہیں رہا لوگوں تک نوجوان کیوں نہیں جا رہے اس طرف کیا وجہ ہے ہماری اب طلب نہیں رہی ہے سیدی سی بات ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ترقی کا اور علم کا مقصد تلے سمجھ میں آئے آپ کے کہ ترقی کس کو کہتے ہیں گاڑی خرید لینا مکان خرید لینا یہ ہماری اس طرف پریاریوٹیز ہیں ہمارے معاشرے کی ایک اچھی زندگی گزارنا آسودگی کے ساتھ ہماری یہ پریاریوٹی ہے علمیت جو ہے وہ ہماری پریاریوٹیز میں اب نہیں رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اب اس معاشرے دی شکایت کیا کریں گے آپ تو یہ ہماری شکایت نہیں بنتی ایک آج سے اگر یہ قوم کی تربیت کی جائے ہمارے ہاں آج سے تو پچیس سال تقریباً آپ کو درکار ہوں گے میرے اپنے خیال کے مطابق کہ یہ قوم جو ہے کسی راہ راست پر آ جائے یہاں کے نوجوانوں میں کیونکہ جن نسلوں میں یہ کام ہوا ہے ان کے ابا اجداد نے کام کی ہیں تب کہیں جا کے وہ نسل آج جو ہے کام کر رہی ہیں بہترین ملک بنا کر رہ رہے ہیں بہترین ماحول بنا کر رہ رہے ہیں تو ہمارے ہاں آسر میں بزرگوں کو چاہیے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ان کو منتقل کرنا ہے اور وہ منتقل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں نوجوانوں سے یا آج کے نوجوان سے کہ یہ نہیں سیکھے گا اور یہ نہیں سیکھ سکتے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ مایوس نہ ہو اسی معاشر میں شمیم بازل بھی ہے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا استاد مل جائے تو میں اس کے ٹائے وہ میلو دور رہتا ہے میں اس سے ملنے بھی جاؤں گا اس سے سیکھوں گا بھی میں تو جیسے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں بے شمار لوگ نبا جیسے کہ ابھی شمیم صاحب نے بات کی کہ کامیابی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گاڑی لے لیا آپ نے امارات بنا لی اور بڑا سٹیٹس مینٹین کر لیا خاصے ملی شاہ ایک بڑے موٹیویشنل ٹرینر ہے مجھے بڑے پسند ہے وہ تو ان کی جگہ ایک میں نے بات سری تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی چھونے والی چیز نہیں ہے آپ کامیابی کو چھوکے نہیں محسوس کر سکتے وہ اندر محسوس کرنے والی چیز ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کامیابی کی ڈیفنیشن آپ خود بھی ایک معلمہ ہیں اور پڑھاتی ہیں آپ کیا سٹوڈنٹ کو تعلیم دیتی ہیں کامیابی آپ کی نزدیک کیا ہے آپ کی نظر میں کیا ہے بے شک ان کی اجرت ادا کر دیجئے آپ کی مسئل ہو رہا ہے آپ کے کاری کاری کچھ پڑھتے ہیں آپ کے کاری کو آپ کی مسئل ہو میگا ہے آپ کچھ میں بے چھوکے میخ صرح ک heck میں کوئی ایک چیز ہوں جنہوں گری بلے اب وہاں کیا چیز بتائی جاتے کہ اندرسٹری جاتی اور اگر ایسے جو جائیں تو اسے کنٹرول کریں وہ اس کے جو دارے لئے مٹیریال ہے لے بار ہے تو اسے کنٹرول کریں میں ایک چیز سا نشاں اتراس کریں لے برکرس ملک کریں اگر ایسے کنٹرول کریں تو مٹیریال کم کا پرچیز کریں جو پرکٹ آپ کو بند کریں مٹیریال میں اکٹی اوور ایڈ میں آپ کنٹرول کریں آپ کو پھرکٹ آپ کو کام کر کے دینا اندرسٹری آپ کو کام کریں کوئی نہیں سونا چاہیے لے برگی بھی ریٹ اپ اپتے ایسے نیچ سوی ریٹ میں خادم ہو جائیں ایک ہالک میرا آج سے کوئی رسرچ میرا رہا اس سے پہلے پہلے میں نے رسرچ کیا یعنی منتی لیکن کہ کسی نے دیکھا ہی کس کو تائم کیلئے کر کچھ اچھیرمنٹ بھی دیں سرنا پہاک یہ کشری باتی کی اکنی ہے کہ اس کا اپنی حکومت میں رہیا ہے الناس ونکار لے بر کو اس کا غزینا سما سے خلق کر دے تو دین میں نہیں آیا تھا ایک کشری بات ہے اللہ تعالیٰ نے بہتاہم کیلئے بہت مجھے سو جانے گا میرے سورہ ساتھ اس کی نہیں سیئے اس کامر سے ہم بات کریں لیکن ایک اچھی بات کریں اگر ہم 19 سنچری میں آئے تو دوتیا نے بھی ایک پرشن دیزائنگ کا ایک پرنیا اپلائی گیا تو ردیس کردو لیگر لیگر چالیس سال نوکسان ہوتا ہے ہم دے کارکس کردو آج اصل ہوں لیگر لیگر کے ساتھ بھی بڑکی نہیں چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ آپ کامیابی یہ سمجھتی ہے کہ مضبط آپ سوچ رکھیں اسٹراغل کریں محنت کریں وہ ہی آپ کی کامیابی ہے پہلے آپ محنت کریں اپنی سوچ بنا پھر سوچ کے بعد کلم کلم اٹھا ہوگئے تو حالا جسوں کو باتا دے بس ہمارے پروگرام کے اور سامین کی سماعتوں کی نظر کر سکیں چلے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں بالکل ارشاد اس نظم کا عنوان ہے نا تمام نظم لکھنے کے لیے سوچ نے بیٹھا تجھ کو نظم لکھنے کے لیے سوچ نے بیٹھا تجھ کو لفظ پھر میں نے تراشے بھی ہنر سے اپنے ان کو پھر خوشبو مانی سے مزین بھی کیا ان کو پھر خوشبو مانی سے مزین بھی کیا کچھ اجالے بھی دروبام پہ آویزہ کیے کیا بات ہے کچھ اجالے بھی دروبام پہ آویزہ کیے چند گمانوں میں تیرے وصل کے امکان ٹاکے ہیں کیا خوبصورت آپ نے ٹاکہ جھوڑا ہے چند گمانوں میں تیرے وصل کے امکان ٹاکے کچھ خیالوں میں تیری فکر کی خوشبو نظم تو کیسے لکھو کیا بات ہے کیا نا تمام آپ نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے اس نظم میں بہت خوبصورت نظم بس پروگرام کا ہمارا وقت خدم ہو گیا ہے تو میں آپ دونوں معزز میں ہمارے گرامی کا تہہے دل سے شکر گزار ہوں کہ نبا صاحبہ اور شمیم بازل صاحب آج ہمارے پروگرام میں آپ آئے اور بہت سے حاصل گفت ہو آپ کا کہ آپ نے مدو کیا اور ہمیں اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن تو ایسے سے لوگ اگر ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ہی ہماری جماعت کے لوگ ہیں کہ بڑھنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ تو ناظرین آج کا پروگرام یقینی طور پر آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت ہی زیادہ سیرے حاصل گفتگو رہی ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ تو اگلے پروگرام میں ہم پھر دوبارہ سے کچھ نئی علمی اور عدوی شخصیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی مزبان نسائمت کو اجازہ دیجئے گا اللہ نگے بان